آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے اکتر ورش یہ مسلم مہیلہ کا ووٹ کہاں غائب ہو گیا مہیلہ اپنا ووٹ ڈالنے پہنچتی ہے لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال پاتی ہے کیوں نہیں ڈال پاتی ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ اس پر آج ہم چرچہ کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتر پردیش کے دوہزار بائس کے ویدھان سبا چناو کا پہلے چرن آج شروع ہو گیا ہے دس فیبری دوہزار بائس پہلے چرن میں گیارہ زلوں میں چناو ہو رہا ہے اٹھاون ویدھان سبا سیٹو پر چناو ہو رہا ہے اسی میں سے ایک ویدھان سبا ہے غازی آباد کی ویدھان سبا غازی آباد کے اندر ایک مہیلہ کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر اکتر ورشی مسلم مہیلہ جس کا نام نسیم ہے وہ پہنچی تھیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے لیکن وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال پائیں چونکہ ان کا ووٹ پہلے ہی ڈل چکا تھا اور پہلے جو ڈلا تھا وہ کسی نے ڈائریکٹلی نہیں ڈالا تھا بلکہ بیلٹ پیپر کے مادھیم سے ووٹ پہلے ہی پڑ گیا تھا دراصل اس بار چناو آئیوگ نے جو بزرگ لوگ ہیں جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو یہ سویدھا دی ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے جو لوگ سینئر سٹیزنز ہیں وہ بیلٹ پیپر کے مادھیم سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں یعنی ان کو پہلے ہی بیلٹ پیپر منگا لینے تھے پہلے ہی بیلٹ پیپر منگا کر کے اس پر ووٹ کاسٹ کر دینا تھا لیکن سب لوگوں نے ایسا نہیں کیا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خود جا کر کے ووٹ کریں انہی میں سے ایک تھی نسیم لیکن جب نسیم وہاں پر پہنچی تو پتا چلا تاکہ ان کا تو پہلے ہی ووٹ جو ہے بیلٹ پیپر کے مادھیم سے ایشو ہو چکا ہے اور وہ ڈل چکا ہے اب نسیم اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں لہٰذا نسیم نے اپنی آپ بیتی وہاں پر سنائی ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھیں نسیم کس طرح سے اپنی آپ بیتی بتا رہی ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے آئی تھی لیکن ووٹ کیوں نہیں ڈال پائیں یہ ویڈیو آپ دیکھئے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بزرگ مہیلا اپنا ووٹ نہیں ڈال پائی چونکہ بیلٹ پیپر کے مادھیم سے اس کا ووٹ پہلے ہی ڈال دیا گیا اتر پردیش کے اندر قریب بیس پرتیشت کے قریب جو ووٹر ہے وہ سینئر سیٹیزن ہیں یعنی کہ جن کا ووٹ جو ہے بیلٹ پیپر کے مادھیم سے ڈال سکتا ہے قریب قریب بیس پرتیشت ووٹ ایسا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو معاملہ سامنے آگیا نسیم کا نہ جانے اتنے کیسے اور کتنے اور کیسز ہوں گے جن کے ووٹ پہلے ہی ڈالے جا چکے ہوں گے اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کی نظر میں اور ہے تو آپ ہمیں ووٹسیپ پر فیس بک پر یا انسٹا پر ہمیں جو ہے آپ جو ہے اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں اس پر ریپورٹ ضرور کریں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ